ہیلو فرنڈز میرا نام ہے راہول مہر اور آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس یوٹیوب چینل پہ اگر چینل پہ نہ آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا جس سے میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا آپ اس طرح اور اس طرح کا لوگو لگانا چاہتے ہو تھمنیل اور لوگو لگانے سے آپ کا چینل اٹریکٹیو لگنے لگتا ہے کوئی بھی بی Vill structure share آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنے سے پہلے چار پانچ چیزیں آپ کے چینل میں دیکھتا ہے جیسے کی آپ کا لوگو ہو گیا، تھمنیل ہو گئی چینل کا بینر ہو گیا، سبسکرائب ہو گیا اور آپ کے ویڈیوز کا کونٹینٹ کیا آپ کی ویڈیوز کا کونٹینٹ کیا سا ہے بہت ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہے آپ کے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے اور تھمنیل لگانا میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں باتا چکا ہوں اگر آپ کو تھمنیل لگانا نہیں آتا تو اوپر آئی بٹن میں کلک کر کے تھمنیل لگانا سیکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں میں تھمنیل کا لنک دے دوں گا کہ تھمنیل کیسے لگائی جاتی ہے تو چلیے اب ہم سیکھتے ہیں لوگو اور چینل پر بینر کس طریقے سے لگا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم کروم براؤزر اوپن کر لیتے ہیں میری کروم براؤزر اوپن ہو چکی ہے ہم کروم براؤزر اوپن ہونے کے بعد اس میں سرچ کروں گا یوٹیوب ڈاٹ کوم اس میں آپ سرچ کریں گے یوٹیوب ڈاٹ کوم یوٹیوب ڈاٹ کوم آپ نے سرچ کیا اس کے بعد کونے میں تری ڈاٹ پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد اسے آپ ڈسکٹوپ سائٹ پر لگا لیں گے آپ کو چینل بینر اور اپنا لوگو چینج کرنا ہے اس کے لئے ہم اپنے لوگو پر کلک کریں گے صُّعُ یک غنٹو پر لوگو ہے اس کے بعد آپ یہونینل پر Hi sequer quelqu próxima ہے یہidge toss Earpa جانے کے بعد آپ یہ کسٹما اچی مشکل کا واپجن ہے اس پر کلک کریں گا کسٹما چین بار کلک کنے کے بعد یہ ہمارا چینل کا بینر اور لوگو دکھائی دی رہا آپ کو تو اسی طرح کا چینل کا بینر اور لوگو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو مجھے ویڈیو میں کمنٹ کر دینا میں آپ کو بتا دوں گا اس طرح کہ چینل بینر اور لوگو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے ابھی آپ اس کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے پہلے اپنے چینل کے بینر پر کلک کریں گے اس کے بعد کونے پر پینسل کا آئیکن آ چکا ہے اس پر ہم کونے پر پینسل کے آئیکن پر کلک کریں گے اس پینسل کے آئیکن پر کلک کرنے کے بعد یہ دو اپسنس آگا ہے ایک ایڈٹ لنکس کا اور ایک ایڈٹ چینل آٹ کا تو سیکنڈ والے اپسن پر آپ کلک کریں گے ایڈٹ چینل آٹ پر اس کے بعد اس پہ لکھا ہے select a photo from your computer تو اس پر آپ کلک کریں گے اور آپ کو جو بھی فوٹو ہے وہ آپ چوز کر لیں گے چینل بینر جو آپ نے بنا کر رکھا ہے اس کو آپ چوز کر لیں یہ میرا چینل بینر رہا اب میں اس پر کلک کر دوں گا یہ اس کی اپلوڈنگ ہونے لگی ہے اب یہ اپلوڈ ہو چکا ہے بٹ اس کو صحیح سے adjust کرنے کے لیے adjust to crop پر آپ کلک کر کے اسے adjust کر کے اسے crop کر سکتے ہو آپ جوم کر کے اس کو crop کر لیں صحیح سے اس کو crop کرنے کے بعد یہ کونے پر یہ select کا option آ رہا ہے اس پر select کر کے یہ save ہو جائے گا اس پر select پر آپ کلک کرنے اس کے بعد یہ save ہو جائے گا اور آپ کا چینل بینر لگ جائے گا اسی طرح سے آپ logo کیسے change کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی طرح سے logo کو change کرنے کے لیے آپ کو logo کے اون پر جو pencil کا icon آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد edit کا option آ رہا ہے آپ edit کے option پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو نیچے scroll down کر کے یہ change کا option آ رہا ہے ورائے آپ change پر کلک کر کے اپنا logo change کر سکتے ہو اسی طرح سے آپ اپنا logo اور channel banner change کر سکتے ہو آج آپ سیکھ چکے ہو logo اور channel banner change کرنا آپ سیکھ چکے ہو اگر آپ کو channel banner اور logo بنانا نہیں آتا تو اس ویڈیو میں comment کریں میں آپ کو benر اور logo بنانا سکھا دوں گا امید ہے friends آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like کریں شائر کریں ویڈیو میں comment کریں ویڈیو کیسی لگی اور چینل کو سبسکراب جرور کریں